بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجے میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ناممکن کام کو ممکن کرنے والا وزیفہ انسان نے ترقی تو بہت کر لی لیکن مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے حقیقی خوشی سے محروم ہوتا جا رہا ہے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی محرومی یا کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور ہوتی ہے انسان جب اپنے اندر غم کو پالتا ہے تو وہ اندر سے کھوکلا ہو جاتا ہے غم اس کو دیمک کی طرح چارٹ جاتا ہے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے کسی کو اولاد نہ ہونے کا غم ہے تو کسی کو اولاد ہو جانے کے بعد ان کی تعلیم کی فکر ہے جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کو ان بچوں کے رشتے ہو جانے کی فکر ستا رہی ہے تو کسی کی اولاد نہ فرمان ہے کوئی بیماری کی لپیٹ میں ہے تو کسی کے پاس دولت نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اس میں برکت نہیں ہے کسی کو اپنا مکان بنانا ہے تو کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے کسی کے پاس کام نہیں ہے تو کسی کو کام کے لئے دوسرے ملک جانا ہے جو زمانہ گزر رہا ہے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو مسلمان ان تمام الجھنوں میں پڑھ کر یہ بھول چکا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے وہ رب کی رحمتوں کو بھولتا جا رہا ہے وہ یہ بھی یاد نہیں کر رہا اگر وہ سچے دل سے اللہ کو پکارے گا تو اس کے یہ تمام مسائل کتنی جلدی حل ہو جائیں گے مگر ہم رب کی رحمت کو بھول کر خود اپنے مسائل کا حل دھونے میں لگے ہوئے ہیں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ عطا کرتا ہے اور ان کو ان مشکلات میں سے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اب بھی دیر نہیں ہوئی اگر ہم آج سے ہی اپنے رب کو یاد کریں اور اس سے مدد مانگیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے خطائیں معاف کر کے ہماری مدد ضرور کرے گا وہ کام جو ہمیں مشکل لگتا ہے لیکن اگر یہ سوچیں گے کہ اللہ کے سامنے ہر ناممکن کام کو ممکن بنانا کوئی مشکل بات نہیں اس لئے آج میں آپ کو ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے کا وظیفہ بتا رہی ہوں آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ کے کلام کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ وظیفہ آیت القرصی کا ہے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ جمعے کے دن اثر کی نماز پڑھ لیں اور اسی جگہ بیٹھے رہیں اور آیت القرصی پڑھنا شروع کر دیں یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ نے اثر کی نماز بلکل وقت پر شروع کرنی ہے لیٹ نہیں کرنی آیت القرصی پڑھتے وقت وہ مقصد جس کے لئے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اسے اپنے ذہن میں رکھیں آیت القرصی بہت آرام آرام سے پڑھیں اور اس کے کوئی تعداد نہیں ہے کہ آپ نے اتنی بار پڑھنی ہے جب تک مغرب کی ازان کا وقت قریب نہ ہو جائے یعنی مغرب کی ازان کے پانچ منٹ پہلے تک آپ آیت القرصی پڑھتے رہیں اور دعا کریں اس کے بعد ہر جمعے کے دن اثر کی نماز کے بعد جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے پڑھتے رہیں جب تک مقصد پورا نہ ہو یعنی پانچ سات یا نوجموں تک پڑھتے رہیں انشاءاللہ مقصد پورا ہو جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تھانکیو